اب اتنے ستارے آپ کے ہمارے مل جائیں گے کبھی سوچا بھی نہیں تھا با خدا میں منقبت صحابہ اکرامی پڑھ رہا تھا اور آپ نے بھی یہی فرمائش کہہ دیا سبحان اللہ مطلب یہ فرمائش تو یہاں سے ہوتی ہی ہے اور یہاں سے بھی پڑھا ہی جاتا ہے پر ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں کوئی کسی اور مطلب میں نہ نکل جائے یہ محفر یہ الحمدللہ ملاد والوں کی ہے اور جو ملاد والا ہوتا ہے وہ صحابہ اور حیلہ بہت دونوں کا چاہنے والا ہوتا ہے اور دونوں سے چاہت کا میار یہ ہوتا ہے کہ دونوں پر مرمٹنے کیلئے بھی تیار ہوتا ہے ہاں بولو سبحان اللہ بڑے ہی پیارا کلام سالار صحابہ وہ پہلے خلیقہ بھئی جس طریقے سے ہمارے تاریخ محسن صاحب نے بچوں کو اکلمہ یاد کروا دیئے ہیں اس طریقے سے ہم نے بچوں کو یہ والا کلام یاد کروا دیا ہے ہاں بولو سبحان اللہ ترنم اپنا ایک اثر رکھتی کھڑا ہو جاؤں اچھا چیک کس حلقے میں کسی حلقے میں ٹھیک محبت والوں کے حلقے میں کہہ دیں سبحان اللہ باقی سب بیڑھیں آپ بیڑھیں آپ بھی بیڑھیں بیڑھیں میرے حق میں بیڑھیں کہہ دیں سبحان اللہ سالار سہابا ہو پگل خلیبہ سالار سہابا ہو پگل خلیبہ سالار سہابا ہو پگل خلیبہ سرکار کا پیارا سدیق ہمارا رسول کا نارا آپ کو پتہ ہے منقبت کس حسی کی پڑھ رہا ہوں اس حسی کی منقبت پڑھ رہا ہوں جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر ہے چار پانچ بندوں نے سبحان اللہ کہا بھائی کوئی بندہ اپنے علاقے میں ممتاز ہونا سب سے وہ کہتا ہے میں فلا علاقے کی پہچان ہوں میں اس حسی کی منقبت سنا رہا ہوں جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے ممتاز ہے جی کائنات میں کوئی ایک محلے دو محلے دو چار شہروں ملکوں کی بات نہیں ہے اور مقصود وقت کے لیے بھی نہیں ہے قیامت تک حضور کے روزے پر حاضر ہونے والا پیارے آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے پھر سونے صدیق کی بارگاہ میں سلامی پیش کرے میں اس حسی کے منقبت پڑھ رہا ہوں جن کی منقبت کی فرمائش خود میرے آقا نے فرمائی حسان میری بھی میرے یار کی بھی کوئی منقبت کہی ہے سوچو سوچو کتنا پیار ہوگا صدیق اکبر سے اور میں صدقے جاؤں صحابہ اکرام بھی جانتے تھے کہ کتنا پیار حضور کرتے ہیں حضرت حسان نے یہ نہیں کہا حضور اندازہ نہیں ہوا کبھی کہ ان کی منقبت کا بھی آپ کہیں گے فرمایا یا رسول اللہ بولو نا سبحان اللہ آئے ہاں میں صدقے جاؤں کیا شان ہے اس حسی کی جو یارِ غار بھی ہیں یارِ مزار بھی ہیں بولو نا سبحان اللہ اب میں چاہوں گا صدیق ہمارا پورا مجمع بلندوات سے کہے گا میں نے کہا ہر سنی کا نعرہ اوہ بھئی نعرہ دل میں نہیں لگتا دل سے لگتا ہے باہر آتا ہے نعرے کو باہر نہیں کرنا ہے ذرا دنیا سدا کا تم تیرا نام رگے گا دنیا سدا کا تم تیرا نام رگے گا صدیق تیرے نام سے اسلام لگے گا شدیق تیرے نام سے اسلام لگے گا سرکار کا پیارا شدیق ہمارا ہر زلی کا نعرہ ہمارا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر دعا دیتا ہوں جو کہے ابو بکر ابو بکر اللہ کرے اس کو مولا علی کے ہاتھوں جنت کا پروانہ مل جائے آپ کہیں گے تاہر قادری مطلب سمجھ نہیں آئی کرے گا اب ابو بکر مولا علی کے ہاتھوں وہ بھی جنت کا پروانہ یہ کیسے میں نے کہا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ایک مرتبہ سجدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ تعالی وزہ الکریم کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرہ رہے ہیں بھئی اس مسکرانے پر جس نے سبحان اللہ کہا اللہ اس کو بھی ہمیشہ اس کا مسکراتہ رکھے ہاں علی کہنے لگے آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں صدیق اکبر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا قیامت کے دن پروردگار جنت کے پروانے علی کے ہاتھ میں دے گا علی جی سے چاہے گا جنت میں بھیجے گا علی والوں تمہیں مبارک ہوں اب مولا علی دیکھ رہے ہیں صدیق اکبر کو آپ بھی مسکرہ رہے ہیں صدیق اکبر نے پوچھا آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں کہنے لگے کہ میں بھی تمہیں حضور کا فرمان نہ سناوں آقا نے فرمایا علی جنت کا پروانہ اسے ہی دے گا جس کے ذل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی صحابہ سے محبت کرنے والوں تمہیں بھی مبارک ہو یعنی کہ آپ کو مبارک ہو کیونکہ ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں ابو بکر ابو بکر کی صدا کہا تک جاتی ہر بندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر لٹھایا جس نے اپنا گھر نہیں ہے جس کو کوئی در ہر چرچ جس کے عرش پر لگے گا نعرہ پرش پر سرکار کا پیارا ستیق ہمارا ہر زلی کا نعرہ بس ایک شیر میری حاضری مکمل وہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ سارے لگاؤو ڈلکے لگاؤو ہونارا لیدہ پڑھنا کسیدہ علی مولا مولا تے میرا پیرا دپیرے ملکے دسیوا کنہ امیریں ملکے دسیوا کنہ امیریں تہتو سراتو عرشے اولا تے ہیں سارے دسارا سارے دسارا رکھ والیدہ پڑھنا عزیدہ علی مولا صرف ایک بار ہاتھوں کو لہرا کر علی مولا علی مولا سرکار کا نوکر ہوں کوئی آمنگی سرکار کا نوکر ہوں کوئی آمنگی دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نگی دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نگی سرکار کا نوکر ہوں کوئی آمنگی سرکار کا نوکر ہوں کوئی آمنگی بابندی کیا لگے گی درود و سلام پر کیوں ڈالتے ہو پہرا عبادت کے کام پر باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتغان لے سارے تیار ہیں؟ ہم جان دیں گے اپنے محمد کے نام پر آقا کے نام پر لپے 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 کا یا رسول اللہ لپے 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 کا یا رسول اللہ لپے بابند! 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 بابند!